دوستو آج کے سمیں میں بھی لکڑی سے بنی چیزوں کی اپنی خاص مانگ بنی ہوئی ہے لیکن آدھونک تقنیق کا استعمال کر کے لکڑی کی چیزوں کو بھی بہت ہی بڑیہ quality اور finishing کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں دنیا کی کچھ بہت ہی بڑی فیکٹریاں جہاں پر لکڑی سے بننے والی چیزوں کو بہت ہی آدھونک طریقے سے تیار کیا جاتا ہے ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ کوئی ضروری جانکاری نہ چھوٹ جائے دوستو یہ ہے لکڑی کی کرسیاں بنانے کی ایک بہت ہی آدھونک فیکٹری ہم نے زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ لکڑیوں کا استعمال کر کے کارپینٹرز کرسیوں کا نرمان کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں آدھونک مشینوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بہت ہی شاندار طریقے سے لکڑی کی کرسیوں کو بنایا جا سکتا ہے اس فیکٹری میں بننے والی کرسیوں کی مانگ بہت ادھک ہے یہاں تک کی بڑے بڑے فائس سٹار ہوتلز اور ریسٹورنٹس میں اس فیکٹری میں بنی کرسیاں پہنستی ہیں یہاں پر آپ کی ضرورت اور ڈیزائن کے انصار کسٹمائز کرسیاں بنائی جاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ پورا پروسس کس پرکار سے معمولی لکڑی کو بہت ہی مہنگے اور آلشان کرسی میں بدلا جاتا ہے یہ کمپنی بہت بڑے سطر پر کرسی بنانے کا کام کرتی ہے اس کے لیے کمپنی جنگلوں سے لکڑیوں کو پراپٹ کرتی ہے فیکٹری میں ہی مشینوں کا استعمال کر کے پیڑوں کے تنوں سے لکڑی کو ضرورت کے ماپ کے حساب سے کاٹ کر نکال لیا جاتا ہے آٹومیٹک مشینوں پر ہی کرسی کے ویبین حصوں کو تراشا جاتا ہے پورا کام سی این سی مشینوں پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی بڑیہ کوالٹی کا امدہ کام ملتا ہے لکڑی کی پرتوں کو اس مشین میں ڈال کر اس پرکار کا کرف ڈیزائن بنایا جاتا ہے فیکٹری میں ساٹھ پرتیشت کام آٹومیٹک مشینوں پر ہی کیا جاتا ہے کرسی پر لگنے والے کپڑے اور فارم کو بھی مشینوں پر ہی کاٹا جاتا ہے لیکن فیکٹری میں بڑیہ کاریگروں کی بھی ضرورت پرتی ہے یہ لیجئے کرسی بنانے کا بیسک کام ہو چکا ہے جس کے بعد سبھی کرسیوں پر پولش اور پینٹ کیا جاتا ہے کرسی پر لگنے والے کپڑے اور فارم کو آٹومیٹک مشین اور کاریگروں کی ساہتہ سے تیار کیا جاتا ہے تیار کرنے کے بعد سبھی کرسیوں کا کوالٹی چیک کیا جاتا ہے اور انہیں باکسز میں پیک کر کے ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اگر میری طرح آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آدھنکتہ کے سمیہ میں مشینوں کے ساتھ ساتھ ورکرز کا بھی استعمال ہونا چاہیے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اب ہم آ گئے ہیں لکڑی کے برطن بنانے والی ایک انوکھی فیکٹری میں اس فیکٹری میں جیادہ تر کام ہاتھوں سے ہی کیا جاتا ہے سب سے پہلے لکڑی کے ٹکڑوں کو فیبکول جیسے پردارت کا استعمال کر کے آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر سادھارت مشین پر لکڑی کو گول شیپ دیا جاتا ہے مشین پر ہی لکڑی کی پلیٹ کا پورا ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے اس پرکار کی سیند مشین کا استعمال کر کے لکڑی کو گھسا جاتا ہے اور ان پر پولش کی کوٹنگ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے لکڑی کے ان برطنوں پر پانی کا کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے اسی تقنیق کا استعمال کر کے فیکٹری میں لکڑی کے ویبن پرکار کے برطن تیار کیے جاتے ہیں چین اور جپان کے مارکٹس میں اس پرکار کے لکڑی کے برطنوں کی ہمیشہ اچھی خاصی مانگ بنی رہتی ہے مورڈن وڈن فرنیچر فیکٹری یہ ہے ویتنام میں ستھت لکڑی کے فرنیچر اور علماری بنانے کی ایک اتیتھک بڑی فیکٹری فیکٹری کے پہلے حصے میں لکڑی کو مشینوں پر ہی صحیح ماب کے ساتھ کاٹا جاتا ہے اور انہیں آپس میں چپکا کر مشینوں سے دباب ڈال کر لکڑی کے بڑے حصوں کو تیار کیا جاتا ہے اس فیکٹری میں سی این سی اور آٹومیٹک مشینیں نہیں ہیں یہاں پر بہت ہی کشل کاریگر فرنیچر بنانے کا کام پورا کرتے ہیں تیار کیے گئے ان فرنیچرز کو گھسا جاتا ہے اور ان پر پولش لگا کر فنشنگ دی جاتی ہے فرنیچر کے اوپر ضرورت کے انسار ہینڈل آدھی لگایا جاتا ہے اور کوالٹی چیک کے بعد انہیں طریقے سے پیک کر کے بکنے کے لیے مارکٹ بھیج دیا جاتا ہے اس فیکٹری میں اس پرکار کے لکڑی کے الگ الگ ڈیزائن کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں لکڑی کے فرنیچر اور علماری بنانے کی سچ میں یہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جہاں پر پورشوں کے ساتھ مہیلاؤں کو بھی اچھا خاصا روزگار مل جاتا ہے دوستو دیکھیں یہاں پر سوڈرست یعنی لکڑی کے برادے کا استعمال کر کے کیا بنایا جا رہا ہے اس مشین میں لکڑی کے برادے کو ڈالا جاتا ہے مشین بہت ادھک دباو اور گرمی کا استعمال کر کے لکڑی کے سوفٹ برادے کو بہت ہی ہارڈ لکڑی کے ڈیزائن میں بدل دیتی ہے لکڑی کے اس پرکار کے ڈیزائن کا استعمال کر کے گھروں کے چھتوں کو سجانے کا کام کیا جاتا ہے وڈن سپون پروڈکشن پروسس دوستو لکڑی کے چمچ کا استعمال کر کے ہم نے کئی بار آئس کریم کھائی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں لکڑی کے ان چمچوں کا نرمان کس پرکار سے کیا جاتا ہے اس کے لیے پیڑوں سے تنوں کو کاٹ کر فیکٹری پہنچایا جاتا ہے اور فیکٹری میں تنوں پر سے چھال کو نکال لیا جاتا ہے لمبے لمبے تنوں کو چھوٹے حصوں میں کاٹا جاتا ہے اس کے بعد اس پرکار کی مشین کا استعمال کر کے تنوں کے اوپر سے پتلی پرتوں کو نکالا جاتا ہے تنوں کی ان پتلی پرتوں کو اس مشین سے گجارا جاتا ہے جو اسے لکڑی کے چمچ کے آکار میں کاٹ لیتی ہے اس کے بعد بنائے گئے چمچوں کو اس گول گھومنے والی مشین میں ڈالا جاتا ہے اور لگاتار گھمائے جاتا ہے جس کی وجہ سے چمچ بہت ہی سمووتھ ہو جاتے ہیں اگلے سٹیپ میں ہر ایک چمچ کو مشین میں رکھ کر دبایا جاتا ہے جس سے لکڑی کے ان چمچوں پر گہرا شیپ آ جاتا ہے اور ان چمچوں کو پیکٹ میں بھر کر اچھے سے پیک کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اس پرکار کے چمچوں کی اتیدھیک مانگ ہے اس ویڈیو میں دکھائی گئے لکڑی سے بننے والی ویبھن چیزوں کو فیکٹری میں بنتا ہوا دیکھ کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر دیں جس سے اس پرکار کے ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں پروچ ساہن ملتا رہے جانکاری سے بھرے اس پرکار کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد